موسیقی میدہ ہے میں نے اسے چھان لیا ہے یہ چار چمچ تیل ہے اور یہ نمک ہے اجوائن یہ آدھا چمچ اب میں میدے کو سانوں گی اب اجوائن کو ہاتھ سے کرس کر کے اس میں ڈال دیں گے آدھا چمچ نمک ڈالیں گے اور چار چمچ ریفائنڈ آئل ڈالا ہے آپ اس کی جنگہ گھی کبھی استعمال کر سکتے ہیں گھی سے اور خستہ بنتے ہیں دیکھیں اس طرح ہو جانا چاہیے اب میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کو سان لوں گی اور جیسے ساموسی کڑو لگاتے ہیں کڑا رہتا ہے تھوڑا ویسے ہی لگائیں گے اس کا بھی ڈال اب دیکھیں میں نے آٹے کو کڑا سان لیا ہے دیکھیں بلکل ایسے ہی ڈو رہے گا اب میں اس کے رکھ دوں گے آدھا گھنٹا آپ دیکھیں آدھے گھنٹے بعد میں نے نکال لیا ہے اور اس کو کٹ لیں گے اس کی پیڑے بنا لیں گے دیکھیں اس کو روٹی کی طرح بیل لیں گے زیادہ پتلہ نہیں کریں گے دیکھیں اس کی دیکھنے سے اتنی رہنے چاہیے اب میں اسے کٹوں گے آپ اسے چھوٹے چھوٹے بھی کٹ سکتے ہیں بڑا بھی کٹ سکتے ہیں آپ دیکھیں میں نے بڑے بڑے کٹے ہیں اس پیس دیکھیں میں نے سب بنا لیا ہے اب دھیل میں اس میں فرائی کریں گے تو میں نے ریفائنڈ آئل کا یوز کیا ہے اس میں سب ڈال دیں گے دیکھیں میں نے سارا ڈال دیا اس میں اور دھیل میں آج میں اس کو فرائی کر لیں گے دیکھیں فرائی ہو رہا ہے یہ دیکھیں فرائی ہو گیا ہے یہ اب اسے ڈیس آؤٹ کر لیں گے دیکھیں نمک پارے کتنے کرسپی بنے ہیں کتنے اچھے لگ رہے دیکھنے میں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹس کریں سیئر کریں اللہ حافظ دعا میاد رکھنا پھر ملیں گے موسیقی